پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح کر دیا کہ وما خلقت الجن والانسہ اللہ لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق محض اپنی عبادت کے لئے کی ہے تو گویا کہ اپنی عبادت کے لئے اس انسان کی تخلیق کی گئی ہے انسان کے تخلیق کا مقصد جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر جس قدر استعمال ہوتا ہے جس قدر متعقض ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے وہ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں کامل ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پورے طور پر ادا نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ناقش ہے لہٰذا اس لئے انسانوں کے اندر درجہ بندی ہے بعض وہ انسانیں جو نبوت کے مقام پر فائز ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں تو گوہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامل استعمال ہوتے ہیں گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا حق ادا کر دیتے ہیں اس کے بعد صدیقین کا مقام ہے صدیقین اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں تو اسے اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالی کا نظریک کمال درجہ رکھتے ہیں ان کے بعد شہدہ ہیں پھر صالعین ہیں اولیاء کاملین ہیں تو گوہ ہے کہ یہ درجہ بندی انسانوں کے اللہ تبارک و تعالی کا نظریک قائم ہوتی چلی جاتی ہے کہ اس میں کون کس مقصد میں کس درجہ میں استعمال ہوتا ہے اگر کمال درجہ کے اندر استعمال ہو رہا ہے اور کمال درجہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں سب سے کامل ہے چنانچہ اب انسانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ان تمام انسانوں پر ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو عبادت کے انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے یہاں تک کہ عبادت کا نکتہ کمال پیچھے رہ جاتا ہے اور اس شخصیت کی عبادت اس سے بھی اروج کر جاتی ہے اور وہ شخصیت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ آحمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے